ہم سب جانتے ہی ہیں گزشتہ تین روز سے ہو رہی بارش کے سبب کئی مکینوں کو کافی نقصانات کا سامنا ہے ایسا ہی ایک واقعہ علیجہ کوٹلا چھوٹیشہ میدان کا ہے جہاں ایک کئی سال پرانا بوسیدہ مکان کی دیوار پڑوسی میں واقع مکان کے اوپر گر گئی مگر اتفاقی طور پر اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر دو ماسوم بچوں کو کچھ ہلکے سے کھرونچے آئی ہے کئی بار اس سلسلے میں جیہ چمسی کو اس جانب توجہ دلا گئی پر کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا دو سال سے ہم نوٹیساں دے رہے ہیں بلدیا کو انہوں آ رہے ہیں آج کل آج کل گول کے دو سال کر دیئے کئی دن سے دیوار تڑکی بھی ہے وہ اور پرسن بھی حال حال میں جائے کے نوٹیس دیئے ہوں گے یہ لے آئے کے دیئے سیکشن آفیسر بھی آئے ایسی پی ساب بھی آئے نوٹیس دیں گے بولے چلے گئے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اچانک بچے عربی کو جا رہے ہیں تھے دیوار گر گئی تھوڑا انجوٹ ہوا بچوں کو تھوڑا مارور لگا زیادہ نہیں ہوا لیکن جان سے چلی آتے تھے بچے آج دن سے بور رہے ہیں بلدیا کو یہ علیجہ کوٹلا چمٹی شاہ کا میدان مجید ہے خادر دولا کے بازوک گلی میں یہ ہمارے بازوک ماتور صاحب کا گھر ہے ان کو بھی بولے تھے ہم کئی دن سے تو آج کل ذرا پانی پڑھلا بنائیں گے بان میں بول کے بولے بلدیا کو تو لا پروہ ہے بلدیا فہیم صاحب اور میڈم جو آئے تھے سیکشن آفیسر ہاں جی آئیں گے آج کل آئے کے نوٹیس دیں گے بول کے چلے آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا اب میں محمود صاحب ہمارے سویل خادری صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں ممتاز احمد خواہ احمد صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں آگے جلد سے جلد دیکھئے سمجھے آج 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 چھ بچ ساڑھے پانچ بجے گریے چھوڑے بچے عربی کو جا رہے ہیں تھوڑا مار لگا لیکن اللہ بچایا ان کو اگر خدا نہ خاصتہ کس ہو جاتا بچے چلے آتے تھے تین کے تین بچے چلے آتے تھے اور پورا اب دیکھئے پورا کھردن کا پورا مٹھی پہ ہے کئی سال سے بھار رہے ہیں ان کو نوٹیس نہ بھی دیئے بلدی آگو اور خاص طور پر فہیم صاحب بھی آئے آ کے دیکھے گئے نوٹیس دیں گے بول کے بولے آج بھی میں بات کر رہا فہیم صاحب سے اور میڈم سے بھی کل نہ تو فرسم آ کے کیا کرنا ہے دیکھ کے نوٹیس دیں گے گرا دیں گے بول کے پولیس کمپلنٹ کر رہے تھے سب اس سے پہلے دیئے تھے ہم تو انہوں بلدی آگو جاؤ بولے اب اب جانا ہے پولیس میں اب جائے کے کمپلنٹ دیں گے انشاءاللہ اب بات کریں ابھی تو آئے ہوئے حساب بھی لوں ابھی یہاں سے سکینہ فانڈیشن ٹرسٹ کے فانڈر محمد عاصف حسین سوہل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ہندوستان میں ہو رہے ہی اسمت ریزی کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسمت ریزی جیسی بیماری سے ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمت ریزی ہر پندرہ منٹ میں ہوتی ہے جبکہ ساڑھے تین لاکھ اسمت ریزی کے کیسے سپینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ہندوستان کی پچھتر سال کی آزادی کے بعد بھی آج بھی یہ ملک ریپ سے آزاد نہیں ہوا ریپ جیسی بیماری ریپ مہاماری ریپ پینڈیمک کا آج بھی کوئی علاج نہیں ہے ہر پندرہ منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے سارے دن میں اسی سے نووت ریپ ہوتے ہیں اور ساڑھے تین لاکھ ریپ کیسے سپینڈنگ پڑے ہیں کب تک ہم کینڈل مارچ کرتے رہیں گے کب تک ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں کبھی جاتیوات کے نام پہ ریپ ہوتا ہے کبھی مذہب کے نام پہ ریپ ہوتا ہے کبھی غریبی کے نام پہ ریپ ہوتا ہے کبھی میریٹل ریپ ہوتا ہے یہ ظلم کب تک سہتے رہیں گے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اس کا ایک ہی کیور ہے شریعہ لاؤ شریعہ لاؤ کے اندر اس میں کلیرلی بتایا گیا ہے کہ اس کو صرف سزائے موت دے ہندوستان کی سرکار یہ چیز کو ایمنٹ کرے لاؤ میں ایٹ کرے سزائے موت دے دے کر ایک ملک بھر میں ایک مثال خائم کرے ایسے گنونے جرم کی سزا سزائے موت ہوگی جرم کرنے والا سوچے گا پھر ایسا جرم کرنے سے پہلے ہمارے پاس لیٹ انویسٹیگیشن سسٹم کے طرف سے کئی ہزاروں لاکھوں بچیاں جو اس اپنے کیسز واپس ویڈرا کرتی ہے انہیں ڈرائے جاتا ہے انہیں انصاف نہیں ملتا ہے میں چاہوں گا حکومت سے کہ جل سے جل ایسے اس لاؤ کو ایمنٹ کرے سٹیٹ گورنمنٹ بھی اور سینٹرل گورنمنٹ بھی نہ بلکہ ہمارے بچوں کو ڈیفنس میکینکم سکھائے بچوں کو چاہے اس کے اوپر جو اس کو سکھائے جائے بچوں کے عزت کرنا ان کے سمان کرنا ناون کے اوپر ظلم کرنا میں ہندوستان کی حکومت سے ڈیمائنڈ کر رہا ہوں کہ جل سے جل یہ لاؤ کو ایمنٹ کرے سزائے موت اس کا کیور ہے اور شریعہ لاؤ اس کا کیور ہے خبر ہے ہیدراباد کے آغاپورے سے جہاں محمد ٹورس اینڈ ٹراولز والوں پر عوام نے لگایا دھوکہ دہی کا الزام ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹراولز والوں کو پیسے بھیجے لیکن وہ پیسے لے کر اڑنچو ہو گئے اور کسی دوسری کنٹری میں بھسے ہوئے ہیں اور دوسری بات کر رہا نہیں کچھ بھی نہیں اب ابھی بھی میں آگے ہم فون کر رہا فون کر رہا فون کر رہا تو بھی انہوں کیا بلکہ بلے ابھی آگے بات کرتا ہوں شام میں ٹکٹ کر رہا تو میں یہ وہ بلکہ وہی بات کر رہے دے کے ساتھ میرے پیسے میں کوئی واپس چاہیے میرے بھائی کے پیسے ایک لاکھ تیس دور پر باز اپتہ کرا تو میں یہ گوگل پر میں کرا تو میں باز اپتہ ریسیٹ ہے میرے پاس یہ دیکھیں میں آپ کو بیس دن ہو رہا سب بیس دن ہو رہا یہ دیکھیں میں یہ مالدیب سعودی کے لیے بیزہ لگا تھے وہاں سے ہوتل میں رکھتے بلکہ بولیو لگا ہوتل میں بھی نہیں رکھے روم میں لکھے جا کے رکھے کرتے اور ہوتل کا بھی فیسلیٹیس نہیں دیئے یہ لوگا کچھ بھی ان کو آلڑی job بیزہ ہے ان کا ان کو آلڑی job بیزہ ہے بھائی کنیکٹنگ فلیٹ کے لیے بھائی مالدیب کو اسٹے کرنے کا ہوں پا پہ پاندرہ دن ابھی پہنچے نہیں پاندرہ دن ہو گیا 18 دن ہو گیا آج کو ڈیٹ سے بڑھ کے ہو گیا پاندرہ دن ہوا تیس کرنے کا تھا مالدیب میں پاندرہ دن سے سے کر لیا وہاں پہ اس کے بعد میں لوگ لے لے کے گئے نہیں کرنے کچھ بھی بھائی سے واپس چاہیے ہمارے پاس ہمارے پاس چاہیے نے تو ٹکٹ کر کے دے دی جی آج کچھ ایک لاکھ تیس سرزار روپے ہمارے پاس ایک پندرہ میرے دوست کے ایسے ایک پندرہ میرے دوست کے ایسے وہ لوگ تو چلے گا ہے باہر دوسری جگہ سے یہ پیسے ہے دیکھوڑا یہ تو میرے دوست کے میں آیا انہوں لکھے دیئے تھے چار کا وعدہ تھا چار کو آگئے نہیں میرے دوست چلے گئے ان کی فیملی چلے گئے پیسے ایسی رہے یہ پورے اچارا اچارا سو ہے ان کے رکھے گئے اچارا اچارا سو ہے ایک لفت پولیس نے شکایت کرے نہیں نہیں ہم کو شکایت اب تو کب تک نہیں کرے پولیس کی گالی تھی ہاں وہ دوسرے کپلین کرے تھے مگر وہ دوسرے نہیں بھائی کچھ بھی نہیں یہ جو ہے ہمارے دوست کے فیملی ہے فیملی کو جو ہے ٹکٹ کرانے کیاستے پیسے دیئے تھے ہم لگا ان کو محمد ٹرائیول سوالوں کو دیئے تھے یہ جو ہے اپنے بیگم بزار اسے پہلے سترہ تاریخ کو آئے تھے گئی سو مہینے کی تو انہوں کیا بولے لکھے دیئے اوچر لکھے دیئے تھے ہمارے کو آپ سپٹمبر کی چار تاریخ کو آکے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے لے لو بلکے یہاں آکے فون کر رہے ہیں تو فون نے اٹھا رہے ہیں آفیس میں بچے کو بٹھا دیئے انہوں بھی ریسپونس نہیں دے رہے کچھ بھی ایسے جو ہے بہت لوگ ہیں یہاں پر تو دس بارہ لوگ ہیں اور بہت لوگ ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے نہیں کر سکتے تھے انہوں دے دے تو مولے ہمارے کو آگے دے تو مولے یہ سیکنڈ ٹیم آئے کریں گے انہوں اگر نہیں آئے اگر انہوں پیسے نہیں دیئے اب وہ کیا ہے بولے تو ان کے بیگم بزار میں آلڑی ان کے کمپلین آئے گا آلڑی جو ہے کمپلین آ چاہ رہا چالیس کمپلین ہے بیگم بزار پی ایس والے بھی کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہے ان کے پر کیا ہے کیا نہیں ذرا حکومت سے یہ چھے ہماری مطالبہ کے جو بھی ہے دیکھنا لوگاں جو ہے پریشانی میں پیسے لاکے ان کو دے رہے ہیں جو میں ڈال لے کے بیٹھ جا رہی ہیں لوگاں مال دیپ میں پریشان ہے وہاں پہ بس یہ چھے ہمارا حکومت سے محمد تورس اینڈ ٹرائیولز محمد تورس اینڈ ٹرائیولز یہ بیگم بزار میں ہے چالیس کمپلین آئے گا کیا کر رہے ہیں بھائے بیگم بزار والے کچھ بھی نہیں کر رہے چالیس کمپلین ہے اس کے اپر مارے بھی گتے اس کو دو چار جنے آ کے جب پی ایس کو منز کر لے کام کر لے رہا ہوں چالیس کمپلین رہنے کے بعد بھی اس کے پر کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہے عثمان نگر کی عوام پھر پریشان پورا عثمان نگر پانی میں ڈوب گیا عوام کی حکومت اور امیل سبیتا اندرہ رڈی سے سوال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا نظارہ مخامی عوام کیسا رہیں گی آپ خود دیکھئے یہ مسئلہ گزر سال کی بارش کے بعد بھی یہی حال تھا اور امسال بھی یہی حال ان عوام کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے بھائی اس سے پہلے مہین یہ سپٹمبر کا مہینہ آئی ہے بھائی سے مہینے جڑائی کی پندہ تاریخ کو مہین یہ اس حالت تھوڑے جو خلاف ہوئے تھے جب ہی دیا تھا میں انٹیلیو آج سپٹمبر چار تاریخ ہے آج کی جو ابھی میں آیا جو پانی بالکل کافی بل گیا ہے دیکھ سکتے آپ ابھی جب میں لیا تھا پانی بہت نیچے تھا پانی ابھی کافی جب بارش ایسا رہیں گے بھی یہ مہینہ ہے آتا سو مہینہ بہت تقریف سے گزرتے ہیں اگر بارش ہوئی ہر گھر ہونا تو ابھی کافی لکڑ گئے یہاں کے ابھی چھوڑے جو بچے کچھے جو گھر ہیں وہ لوگ بھی چھوڑ کے جانا پڑیں گا ابھی دیکھ سکتے آپ پانی یہ حالت کئی سے دن پر دن بنتے جاری بارش سے زیادہ ابھی جو آؤٹ لٹا پچھے سلوے کریں دیکھیں آپ پیسہ فرنگی نارا ہے جو ہاں کو تقریف دے رہا میڈم بھی اس کو آواز اٹھائیں گے پانٹھاؤ گل کے وہ کام کب شروع ہوتا پچھے کا بھی گئے تھے میڈم کے گھر کو ہمارے میڈم سرویٹا میڈم بہنے کے ہاں کرائیں گے ڈیوز آپ سب کو بھی جائے سلوے کریں تو اب یہ بارش ہے میڈم یہ تو بارش میں کام ہوں گا کچھ رستہ بناو ابھی دیکھئے آپ ابھی یہ سائب دیکھے آنی میں اسے جوگ بہتا ہے کافی بڑی جوگ ہے یہ بچے کی ٹانگ تو یہ تقریف سے گزر رہے گے یہ ایک ڈل کی زندگی میں لوگ حیثو رہے گا یہاں پر اور رات میں جو بارش ہوں گے ڈل کے زندگی میں کب لکھل کے چھوڑ کے جانا ہے ہمارا کو ہم یہ چاہتے ہیں حکومت سے کہ ہماری کیسیہ سر ہمارے میڈم جو بھی یہ حکومت کے یہ کام کو آگے بڑھا سنیں آپ سب جگہ کے سیٹی بنا رہے آپ ہمارے ایریے کو بھی دیکھو آگے کتنے تقریف میں پانی بھر رہا دن پہ دنیاں پر سنیں آپ یہ پانی کے لئے کچھ کام کرو ابھی میں بولا تاریخ میں جلائی آگس آتا اتنا پانی کافی اضافہ ہو گیا تقریف میں ان لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے سوئے وہ تقریف میں آزو بازو کھرائی سے جو کھرائی نیرے کے بہت پریشان ہیں آپ لوگ سنیں اب زہر یہ بتلانے کا مطلب رات بھر کی بارش ہے ابھی بارش چلی تھی ابھی چھوڑی رگی ابھی شاید یہ مہنہ بارش ہو گیا تو ختم حالت بہت بڑے ہونے والے رہا ہزا وہ جو رستہ میں بتلایا تم کا اور پچھے جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سلوے کرو وہاں پر پچھے جو میں بتلایا مین جو رستہ ہے وہاں سے رستہ دیو آپ یا تو یہ رستے کو جو دبانا ہے بات ہوئی پینپوں کی اس کو جانا کام پر لگو کچھ بھی کرو پانی کو آگے بڑھاؤ اور لکاروں یہاں سے کیوں بہت ہم نہیں رہا سکتے بہت پریشان ہو چکے ہیں بس تھی جو لوگ سنیں ضائف لوگ ہے ہمارے کوئی پیشنٹ ہے میں بھی خود پیشنٹ میڈے کے اس سے گزروں میں بھی تک ہسپیٹر ہسپیٹر ٹینشن ہو گیا ٹینشن بی پی بڑھ گیا سنیں اب ہم نہیں رہا سکتے اس کے بعد ہمارا گھر ہے ہمارا پانی لکاروں بس یہ گزاری سے ہمارے حکومت سے ہمارے کیریہ سال سے پریش آگے بھلکے اس کو دیکھو آپ لوگ سنیں بہت تکریف سے گزر رہے ہیں سنیں ابھی کافی ٹیم ہم وہاں تھیلگی دیتے ہیں ویڈیو وہ دکھا آگے کھمبا وہاں پر جاگے دیتے ہیں ہم لوگ ابھی یہ حالت ابھی کافی بہت پانی یہاں سے ہواں تک بس تھی پوری ڈوبے بھی ہماری شکوم ساویتر اڈی آپ سے گزار ساویتر اڈی ہم لوگ چار تاریخ ہفتے کا دین ہے سپٹرمبر کا مہینہ ہے اور جو ہے سو ہم لوگ وہاں تھر کے لیے تھے ویڈیو وہاں تھر کے لیے تھے ویڈیو آج آہ تک یہاں تک آگیا اب کیا ہے یہاں تک آگیا پانی اب کان چلے جانا ہم لوگ کان کرا بننا ماں ساویتر اڈی ہماری گزار سنو ہاں کیا بلنا چلے آرہا پوری بستیوں کا پانی نالیوں کا پانی پورا تلاب میں چھوڑے پھر تلاب کا راستہ بنایا تو ڈینی جان چھوڑے آرہا جس میں بھڑتی ہو رہا ادھر کیا نام ہے وہ کیا نام ہے اس کا گاؤں کا پورے بستیوں سے ڈینی جان ادھر کا پانی پڑا پانی پورا تلاب میں تلاب یہ تلاب کو راستہ نہیں ہے ایسا کیا بات ہے آخر تم بول دو ہمارے سے نہیں ہو سکتا بولو ہم انشاءاللہ تھیر کوئی تھائرنگ آیا تو ہم ان کا انتظام کریں گے آپ کو تو آپ آگئے ہمارے لئے کچھ کرتے ہوں گے لیکن نہیں کر رہے انشاءاللہ ہمارے پانی میں میرا کیا ہوتا کیا کرتے کرو میں بول رہی کتے خرد کبھی بھی چینل آلے آنے میں بولتی ہوں پانی نجار پانی کرو آنے سال میں خیال کریں گے ہم لوگا پھر نہیں ہو رہا آنے والے سال پھر الیکشن ہوئیں گے تو جب کیا ہوئیں گا وہ خدا ہی جانتا بلیک میلر سے دریے نہیں ان کے خلاف پولیس کمپلین کریں یہ بات میچوک ای سی پی آنن نے بتائی سنتے ہیں انہی کی زبانی مزید تفصیلات دبیرپورا پولیس ٹیشن لیمٹس میں نور خان بزار اندر ایک کنشکشن ہو رہے ہیں وہ کنشکشن کا کرے سو owner پیٹر میں ان کا تکلیف اپلوڈ کرے ویڈیو شیئر کرے وہ کیا ہے بولے تو انہوں کنشکشن کر رہے ہیں وہ کنشکشن illegal ہے بول کے ہمارا کو پیسہ دیو پیتہ پیسہ دیو پانچ لاک دیو یا پیسہ نہیں دیے تو جی چمسی لوگوں کو کمپلینٹ کر کے آپ کنشکشن کو پورا بیمولیش کراتے ہم آپ پیسہ دیے تو ہم چھوڑ دیتے بولکے ان کو بول رہے ہیں بولکے ان کا تکلیف کو ٹیٹر سے انہوں ویڈیو سے شیئر کرے ہمارا نوٹیس کو آئے سو ہے وہ اسی لیے پبلک کو پورا پبلک کو ہمارا آویرنیس دے رہے ویسا کنشکشن کرے سو کبھی بھی جی چمسی نام سے جی چمسی پرمیشن سے کائسا ہے ویسا پرمیشن لے کے آپ کر سکتے نو پرابلم بیچ میں کوئی میڈییٹرز کے دلاری لوگوں انٹر ہو کے آپ کو ڈرائے تو آپ کو بلاک میل کرے دائریکٹ آپ ہمارا پولیس کو کمپلیٹ دیئے تو لوگوں کے اوپر ہم سٹرکٹ ایکشن لیتے آپ ڈرنے کا ضرورت نہیں رہتا میڈییٹرز کو بروکرز کو دلاریوں کو ہم اسی لیے تو میڈیا ہم پبلک کو آویرنیس دے رہے ریکویسٹ کر رہے ایسا سچویشن ہے تو آپ کو کوئی بلاک میل کرے تو ڈائریکٹ پولیس کو بول سکتے کمپلینٹ کر سکتے ہم ہیلپ کرتے سار 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 شاپر کے سپور انٹرٹینمنٹ شمولیت محمد آغا مزفر عددین خوریشی مرزا محمد بیگ سینئر فوٹبولر مرہوم جناب سید شاہد حکیم اسکوارٹن لیڈر اولمپک دیانچند اووڈ یافتہ بینو اخوامی ریفری اولمپک بھون لال بہادور سٹیڈیم ہائیدراباد تلنگانہ علیپورم ونکٹیش ورڈی چیئرمن سپورٹس آتھورٹی آف تلنگانہ کے جگدیش ور یادو سیکریٹری اولمپک اسوسییشن آف تلنگانہ پریم راج نائب صدر اولمپک اسوسییشن آف تلنگانہ رنگاراو سابق اولمپک اسوسییشن آف تلنگانہ کے علاوہ دگر نے اس میٹنگ میں حصہ لیا مرہوم شاہد حکیم کے لیے ان کے اہل خانہ اور تمام ممبران نے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی دونوں شہروں حیدرباد و سکندرباد میں ہو رہی وقفے وقفے سے موصلہ دھار بارش کے سبب کئی علاقے زیر آب آ چکے ہیں مسرم باغ امبر پیٹ ریتی کی مسجد کے علاوہ ایسے بہت سے علاقے ہے جہاں بارش نے تباہی مچائی ہے سڑکیں تو تالاب نمہ شکل دے رہی ہے